عیس محمد ان کا سوال ہے کہ جانکنی کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جانکنی کے وقت جب جان نکلنے والی ہوتی ہے موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ با آیاتش طورہ کار جزی نے کیا زیاسی نے او آسان بمیری کہ مسلمانوں تم نے قرآن سے تعلق بات اتنا ہی باقی رکھا ہے کہ جب تمہارا کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو تم اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہو اس سے علاوہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے ہم کو اس سلسلے میں قرآن حدیث سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے کے وقت جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے ہاں اس بات کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے اس بات کا حکم ہم کو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو قلم طیبہ پڑھا جائے قلم طیبہ کی تلقیم کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مجید کے سامنے پڑھا جائے البتہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں میری معلومات کے حد تک مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ جب آدمی کی جانکنے کا وقت ہو تو اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے جگہ امید ہے کہ آپ کو